اسلام علیکم میرا نام میعابد ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پیک انسٹیٹیوٹ کورین کئی ایل ٹی ٹیسٹ کے حوالے سے جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے بیسیکلی بائیس اکتوبر کو میرٹ لیسٹ کا جو نا وہ انونسمنٹ ہونی تھی لیکن یہ ابھی اس سے پہلے ہی یعنی اکتوبر کے شروع میں ہی جو نا یہ انونسمنٹ کر دی گئی ہے آپ اپنا کیلٹی نمبر سے کیسے جو نا وہ اپنے مطلب پاس ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں یہ سارا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور میں سپیشلی جو ہے وہ اس کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں دے دوں گا اچھا اس میں میں آپ کو دو لنک دوں گا ایک لنک جو آور سیز کی ویب سائٹ پہ آیا اس میں تقریباً 23 پیج ہیں اور 932 لوگ جو انہ وہ کلیر ہوئے ہیں یہ جتنے لوگوں میں بھی جو انہ وہ ٹیسٹ دیا تھا اچھا اس میں آپ اپنے کیلٹی نمبر کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ جن سٹوڈنٹس کے نام وہاں پہ اپیر ہوئے ہیں تو وہ لوگ سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور جن کا نام اوور سیز کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے جو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اگر اس میں وہ نام نہیں ہے تو پھر آپ کی سیلیکشن نہیں ہوئی ہے یعنی جو جنرل ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کا جو پہلا رونڈ ہے اس کی لسٹ آ گئی ہے دوسرا لنک اس کے نیچے ہوگا اس میں آپ اپنے نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے نمبر لیے ہیں لیکن وہاں پہ جب آپ اس لنک کو اپن کریں گے تو وہاں پہ ایک سائیڈ میں سرچ کا جنب وہ بار آئے گا بارکوڈ آئے گا تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ نمبر لگانے ہیں ڈبل زیرو تھری ٹو زیرو ٹو ون کیپٹل سی یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کیلٹی نمبر لکھ دینا ہے پھر آپ کو لسننگ اور ریڈنگ کے نمبر آپ کے جنب وہ آ جائیں گے فار ایک زیمپل اگر آپ کے ریڈنگ میں پچیس نمبر ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پچاس نمبر ہیں اور اگر وہاں پہ لسننگ میں آپ کو فرض کرے ملتے ہیں کہ آپ کے فار ایک زیمپل چالیس نمبر ہیں تو وہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کے اسی نمبر ہیں ایچ آر ڈی نے یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ون ہنڈر پوائنٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے بیسیکلی جب ہم نے یہاں پہ ٹیسٹ دیا تھا تو یہ ٹیسٹ آپ کا دو سو نمبر کا تھا جس میں سو لسننگ تھی سو ریڈنگ لیکن ایچ آر ڈی نے یہ دو سو نمبر کو ختم کر کے اس کا ون ہنڈر پوائنٹ کر دیا ہے تو اس لیے آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر وہاں پر آپ کے پچاس نمبر آ رہے ہیں تو آپ کا سو نمبر ہے اور اگر آپ کے وہاں پہ ساٹھ نمبر آ رہے ہیں تو آپ کے ایک سو بیس نمبر ہیں تو اب جو انہوں نے میرٹ جو لگایا ہے یعنی ون ہنڈر پوائنٹ کے حساب سے جو میرٹ لگا ہے وہ ہے ففٹی سیون پوائنٹ فائیو یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کیلٹی ٹیسٹ جو لڑکوں نے دیا ہے جن کے ایک سو پندرہ نمبر آئے ہیں وہ ایکول ٹو ففٹی سیون پوائنٹ فائیو ہیں اور جن کے نمبر ایک سو داس ہیں وہ تقریباً پچپن پرسنٹ جوانا وہ آ رہا ہے تو وہ کالیفائی نہیں کر سکے یعنی آپ نے اس چیز سے جوانا وہ نہیں ہونا کہ میرے نمبر مطلب اگر پچیس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پچاس نمبر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جو دو سو نمبر ہے اس کو ون ہنڈر پوائنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ون ہنڈر پوائنٹ میں جس بچے کے ففٹی سیون پوائنٹ فائیو نمبر ہیں تو وہ کلیئر ہے اور وہ جو ہم نے جو ٹیسٹ دیا اس میں تقریباً وہ بان رہے ہیں ایک سو پندرہ نمبر یعنی جس کے ایک سو پندرہ نمبر ہے وہ اس نے کلیئر کر لیا ہے تو اس کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ میں آنے آپ کو بتا دی ہے آپ اس طرح اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اب اس کی جو بقاعدہ جو لسٹ ایچ آر ڈی کی طرف سے وہ بائیس اکتوبر کو ہی ہوگی لیکن اب ابھی جو ہے اوور سیز کی طرف سے ایک شارٹ لسٹ جو ہے نا وہ آپ کی آگئی ہے پھر اس کے بعد جو سکل ٹیسٹ جو سیکنڈ راؤنڈ اس کا ہوگا تو وہ دس نمبر کو جیسے ہی ایچ آر ڈی اس کا انونس کرے گی تو اوور سیز بھی اپنے پیج پیس کو لگا دے گی تو اس کا جو ہے وہ آپ کے سکل ٹیسٹ کی جو انونسمنٹ ہے وہ دس نمبر کو ہوگی کہ آپ کے سکل ٹیسٹ کب ہوگئے ہیں تو ابھی ان شارٹ یہ کہ جن لوگوں نے ایک سو پندرہ نمبر لیے ہیں وہ کلیئر ہیں اور جن کے ایک سو پندرہ سے کام ہیں یعنی ایک سو داس ہیں یا ایک سو پانچ ہیں تو یہ لوگ فرسٹ راؤنڈ میں ہی کلیئر نہیں کر سکے اور جن لوگوں نے ایک سو پندرہ نمبر لیے ہیں اور اس کو کلیئر کر لیے ہیں پہلا راؤنڈ کلیئر کر لیے ہیں تو وہ اب سیکنڈ راؤنڈ میں داخل ہوگئے ہیں سیکنڈ رونڈ جو ہے وہ ہے سکل ٹیسٹ کا جس کا بقاعدہ اعلان دس نومبر کو جانب ہوگا تو عمید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ